اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی نالج 1122 چینل کو چانے والوں کو محبتوں بھرا سلام پیارے دوستو آج ہم ایک ایسے اللہ والے کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اپنے دور کے ولی اللہ تھے ان کے کافی سارے اکرامات ہیں لیکن ہم آج ان کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو سننے والے دانگ رہا جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر جین جین بھین بھائی نے ابھی تاک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں مشایخ قادریہ میں بڑے عظیم المرتبت مزرگ گزرے ہیں صاحب علم فضل تھے زادہ تقوی اور عبادت و ریاضت میں ممتاز الوقت تھے زاد کے بلوچ تھے ساربانی پیشہ تھا صاحب سروت تھے شیخ شرف الدین پانی پتی کے مریض خلیفہ تھے سلسلہ بیعت چار واسطوں سے حضرت محمد میر معروف بامی امیر قدر صورت تک منتحی ہوتا ہے جب سلوک میں قدم رکھا تو تمام معلومتا راہ خدا میں لٹا دیا تک میل سلوک کے بعد حکم مرشد کے مطابق لاہور آکر لوگوں کی زہری باطنی تہذیب تربیت میں مشغول ہو گئے موضہ مزنگ میں اپنے نام پر ایک محلہ آباد کیا جو اب تک کوٹ عبداللہ شاہ کے نام پر مشہور ہے یہیں تمام عمر درس تدریس اور ہدایت خلق میں مصروف رہے ایک خلق کثیر آپ کے علمی روحانی فیوز برکات سے مستفیز ہوئی آپ کے خلفاء میں سے مولانا مفتی شیخ فیض بخش لاہوری قریشی حاشمی مولانا غلام محمد المشہور امام گامو امام عجد نوا وزیر خان مولانا حافظ علیار پشاوری قابل ذکر ہیں جو اپنے کمال علم و فضل کی بیعث مشہور زمانہ ہوئے ہیں مولانا شیخ مراد بخش بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں شیخ عبداللہ بلوچ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک ہندو آب کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا کہ علم کمیاء کا شائق ہوں بڑی محنت اور اپیزہ صرف کر کے موجود باوجود میں کامیاب نہیں ہو سکا معلوم نہیں آیا یہ کوئی علم بھی ہے یا نہیں اگر آپ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں تو ممنون احسان ہوں گا آپ نے فرمایا بہتر جاؤ کچھ تانبے کے پیسے سم الفار اور گندک لے آؤ وہ اسی وقت بادار جا کر یہ سب چیزیں لے آیا مجھے فرمایا کہ جس مٹی کے پیالے میں ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اٹھا لاؤ اور تانبے کے پیسے اس میں ڈال کر سم الفار اور گندک بھی شامل کر دو اوپر کوئلے بھر کر آگ دے دو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کچھ دیر کے بعد میں فرمایا چمٹے سے پکڑ کر ایک پیسہ بہر نکالو میں نے پیسہ نکال کر زمین پہ رکھ دیا اس ہندو سے فرمایا اسے کوٹو جب سیاہ پردہ دور ہو گیا تو ذر خالص نکل آیا وہ ہندو اسی وقت حلکہ بخوش اسلام ہو کر آپ کا مریض ہو گیا نکل ہے کہ ایک شخص نے عملیات کے ذریعے ایک جن کو مذخر کا رکھا تھا اور اسے کسی پرانی قبر کے نیچے چھپا کر اس سے جو چاہتا کہلواتا اس چیز نے اسے عوام میں صاحب اکرامات مشہور کا رکھا تھا اور اکثر جہلا اس کے دام فرے میں گرفتار تھے ایک روز یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اگر آپ کو دعوی فکر ہے تو مجھے کوئی کرامات دکھائیں نہیں تو میں دکھاتا ہوں میرے آپ کو میرا مریض ہو جانا پڑے گا میں مردہ ساتھ سال کو زندہ کر کے گویا کرتا ہوں اور یہ کرامات مجھ سے کوئی مرتبہ ظہور میں آ چکی ہے میرے ساتھ آئیے میں آپ کو اس کا مشہدہ کراتا ہوں آپ کو گورستان میانی میں لے گیا اور کہا بتائیے کس مردہ کو زندہ کروں آپ نے ایک قبر کا نشان دیا اس نے قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کہا یا سین اندر سے ندا آئی والقرآن الحکیم کہنے لگا دیکھئے مردہ زندہ ہو گیا ہے اب آپ اس سے جو چاہیں پوچھیں یہ آپ کی ہر بات کا جواب دے گا آپ نے فرمایا جو شخص اس قبر کے اندر چھپا ہوا ہے وہ جلدی سے بہر آئے اسی وقت ایک چودہ پندرہ سالہ لڑکا قبر سے باہر آ گیا آپ نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں جن ہوں اور کئی سالوں سے اس شخص کی قید میں ہوں اس کی حکم سے قبر کے اندر جا کر سوالوں کا جواب دیتا ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کے حکم سے آزاد کرتا ہوں اور اس شخص کے عمل تسخیر کو باطل کرتا ہوں جن اسی وقت غیب ہو گیا حاضرین جو آپ کے ساتھ برستان گئے تھے انہوں نے خوشی مسرد کے ساتھ نعر تکبیر بلند کیا اور وہ شعب دباز طیب ہو کر آپ کے حلقہ اردوات میں آ گیا اور جلدی سے آپ کے پاؤں میں پڑ گیا اور معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا سات ماہ جماعت الاول بارہ سو بارہ ہجری میں وفات پائی مزار موزہ مزنگ کوٹ عبداللہ شاہ میں زیارتگاہ خلق ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ